دوستوں لیونل میسی کو کون نہیں جانتا یہ دنیا کے گریٹس روٹ بولر میں سے ایک ہیں لاسٹ ایر بھی ہمیں یہ نیوز ملی تھی کہ نیک سمر بارسلونہ کلپ کو چھوڑ رہے ہیں تو کیا یہ نیوز صحیح ہے یا نہیں آئیے جانتے ہیں میسی نے بارسلونہ کلپ تیرہ سال کی عمر میں جوائن کیا تھا اور جوائن کرتے ہی انہوں نے توفان مچا دیا تھا یہ اتنا اچھا کھیلتے تھے کہ کوچ کے ساتھ ساتھ اپوزٹ ٹیم کے پلئر بھی حیران تھے اور اب سیونٹین سکسیس فول سیزن کے ساتھ اور پینتیس ٹائٹل اپنے نام کر کے یہ لا لیگہ کلپ کو چھوڑ رہے ہیں اس نیوز کو خود بارسلونہ کلپ نے آفیشلی جاری کیا ہے انہوں نے بولا کہ لیونل میسی کا کانٹریکٹ اب رینیوڈ نہیں ہوگا اور سکس ٹائم بائلنڈو وینر ویل لیب دہ کلپ کیونکہ دونوں پارٹیز میں ایگریمنٹ نہیں ہو پایا انہوں نے یہ بھی کہا کہ فائنینشیل اینڈ اسٹرکچل آبسٹرکل کی وجہ سے میسی کا کانٹریکٹ سائن نہیں ہو پایا بتاتے چلے کہ میسی کا کانٹریکٹ تیس جون دوہزار اکیس کو ہی ایکسپائر ہو گیا تھا اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کون سا کلپ میسی جوائن کر سکتے ہیں فیلحال تو فوٹبال پلیئرز اور ایون فینس اور کوچز کو یہی لگ رہا ہے کہ میسی منچیسٹر سٹی یا پھر پی ایس جی ہی جوائن کریں گے لیکن ابھی میسی نے اس بارے میں کچھ بھی نہیں کہا ہے بتا دے کہ منچیسٹر سٹی نے ایک سو اٹھارہ ملین یورو میں جیک گریلیس کو ایسٹون ویلا سے سائن کرنے کا سوچا ہے اگر میسی منچیسٹر سٹی کو جوائن کرتے ہیں تو پیپ وارڈیولا کے انڈر میں ایک بار پھر کھل سکتے ہیں اور پیپ میسی کے ساتھ چیمپین لیگ جیتنے کا خوف دیکھ سکتے ہیں دونوں نے اس سے پہلے چار سال ساتھ کام کیا ہے دوسرے نمبر پہ ہے پی ایس جی اگر پی ایس جی کو دیکھیں تو وہ میسی کو سائن کرنے کے لیے بہت ایکسائٹڈ ہیں پی ایس جی کے کوش نے اپنے ایک انٹرویو میں یہ کہا کہ انہوں نے ابھی میسیس اس بار میں بات تو نہیں کی لیکن ان کے آنے سے کلین ایمباب پہ کلپ نہیں چھوڑیں گے انہوں نے کہا کہ ان کے آنے سے کلپ اور ایمپروو ہو جائے گا اور ہم اپنے گول کو آسانی سے اچیف کر سکتے ہیں یہ رہے دو ایسے کلپ جو سب کو ایسا لگ رہا ہے کہ میسیسی انہی دو کلپ میں سے کسی کلپ کو جوائن کریں گے تو آپ کو کیا لگتا ہے میسیسی کون سا کلپ جوائن کریں گے ہمیں ضرور بتائیے گا سبسکرائب کر کے بیل آئیکن دبانا نہ بولیے گا تھانک یو